ہیلو گائز ویڈیو تو ہم بات کریں گے انڈیا بنام آسٹیلیا فائنل مزا گیا تھا سیم فائنل دیکھ کے پہلا اور دوسرا دونوں ہاں لیکن ویڈیو نہیں بنایا تھے ہیں کچھ تھوڑا ٹائم نہیں ملے تھا لیکن فائنل کے لیے یہ ویڈیو تو مزا نیال ہے کل جو کھیلے جائے گا ایک لاکھ تیس ہزار درشک کے بیچ میں انڈیا بنام آسٹیلیا تو کیا رکھتا ہے کون جیتے گا ایک قدم دور ہے انڈیفیڈٹ ٹیم بھارت جو پچھلے دس میچ لگتار جیت کیا رہی ایک ناکاوڈ اور نو لیگ کے میچ ابھی تک ایک بھی میچ ہاری نہیں ہار کا مزا چکھی نہیں اور ایسا ہونا بھی نہ چاہیے کیونکہ اب ایسی جگہ کھڑے ہیں اگر یہاں سے گرتے ہیں تو چار سال اٹھ نہیں پائیں گے اور بہت تکلیف ہوگی جو دس میچ کی محنت وہ بھی پانی میں مل جائے گی اور چار سال انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ ایسا موقع آئے گا نہیں دوبارہ ایسا اسٹیج آئے گا نہیں ہوم ایڈوانٹیج اور بار بار گھر میں وڈگاب ہوتا نہیں ہے اپنے لوگ ڈیڑھ لاکھ لوگ سب سپورٹر تو فل ڈامینٹ ہے انڈیا کا کل کے میچ کے لیے آسٹیلیا ہے بھی اچھی آسٹیلیا بھی تف چیلنج دے گی بھارت کو یہ نہ سوچے ایک دم ایزی چیلنج لیکن بھارت کو ایک ایک قدم اور چڑھنا ہے جہاں سے ٹرافی ان کے نام ہو جائے گی لگ بھگ نائنٹی فائف پرسنٹ وہ اپنے نام کر چکے ہیں لیکن بس یہ ایک قدم یہ ایک قدم اور فائنل قدم تو کیا رکھتا ہے کون جیتے گی وہ کمنٹ باکس میں بتائیے اور کہنا میں کیا کتنا سکور بنے گا پہلی بیڈنگ سکور کیا رہے گا چیز کرتا ہے کتو جیتا ہے کون کے پہلی بیڈنگ کرنے والا جیتا ہے کس کا چاند زیادہ ہے کیا پیڈکشن ہے ہماری کیا ہے آپ لوگ کی وہ کمنٹ بتائیے جو ہماری وہ ویڈیو میں بتائیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہائی سکورنگ میچ نہیں ہوگا فائنل ہے تو دھائی سو سے تین سو کے بیچ سکور رہے گا چاہے جو بھی بائیڈنگ کریں ہاں اگر انڈیا بائیڈنگ کرتی تو تین سو کر سکتی ہے لیکن چانس کم ہے لیکن آسٹلیا اگر بائیڈنگ کرتی ہے تو دھائی سو تین سو اس زیادہ نہیں بنے گا تو یہاں پہ بھی اچھی فائٹ ہوگی یہ نہیں کہ انڈیا اگر آسٹلیا اگر دھائی سو بنائی تو انڈیا جیت گئے ایسا کچھ نہیں ہو کیونکہ فائنل ہے فائنل کا الگ پریشر ہے ڈیر لاکھ لوگ اس کا الگ پریشر ہر چیز کا پریشر رہے گا ہر ایک گین کا پریشر رہے گا ہر ایک پلیئر پر پریشر رہے گا تو سامل کے کھننا پڑے گا جتنے پلیئر ہیں گیارہ ادھر گیارہ لیکن مزہ آئے گا دیکھتے ہیں کون جیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جو پہلی بیٹنگ کرے گا جو ٹاوس جیتا ہے وہ تھوڑا ڈومنیٹ کرے گا میچ میں کیونکہ ٹاوس بہت میٹر کرے گا اور فیلڈنگ ان لنک تو دونوں ٹیم بھی اچھی لیکن ہاں کیچز مین میچز تو یہ ضروری رہے گا دونوں ٹیم کے لیے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جو بھی ٹاوس جیتا ہے ہمیں سب سے پہلی بیٹنگ کرنا چاہیے اگر ہاں ٹاوس آپ انہیں تین سو یا تین سو لگاتے تھے سکور بوٹ پہ تو ناممکن تو نہیں کر سکتے لیکن ہاں بہت ٹاوس چیلنج جائے گا سیکنڈنگ والوں کو چیز کرتے وقت تو دیکھتے ہیں کون تو مید یہ ہے کہ بھارت کو ٹاوس جیتا ہے اور پہلی بیٹنگ کرائیں گے تو کیا لگتا ہے کون ہونے والا ہے ٹاپ رن سکورر کل کے میچ میں اور کون ہونے والا ہے ٹاپ وکٹ ٹیکر اور کون ہونے والا ہے مین آب ڈا سریچ مطلب کون کون پائے گا بھائی سب کا نیک لیور پرفارمنس کوئی بولنگ سے دے رہا ہے تو کوئی بائٹنگ سے دے رہا ہے تو بھائی کسی کو نہیں بتا سکتے کوئی سنگل پر نہیں بتا سکتے آدھی آدھی سریچ جا بھی سکتے ہیں کیونکہ بیرات کو لی ایک طرف اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں محمد شامی آدھی مش میں ایک طرف اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں ہم دب سب پلر کی تعریف کریں سب اچھا کھیلیں لیکن آپ تو پتہ ہی چل جائے گا کل انڈ دی اینڈ کون سریچ پاتا ہے کون مین آب دو میچ پاتا ہے کون ہوتا ہے بیش پرفارمنس کل کے میچ میں تو ہمیں لگتا ہے کہ ٹاپ پرفارمنس انڈیا کی طرف سے ٹاپ رن سکورر کل کی میچ میں جہاں تک ویرات کو لی بانس اگین پھر چمکیں گے جو سنی فائنل فائنل میں ہمیشہ دکت میں رہتے تھے لیکن پچھلے مینچ میں دکھائیں سینچری لگا گئے تو ویرات کولی پھر اور ہو سکتا ہے کل راہول تو ویرات کولی کل راہول ہمارے ساب سے یہ دونوں ٹاپ پرفارمنس رہیں گے انڈیا کی طرف سے وہ ٹاپ وکٹ ٹیکر محمد شامی کا بھائی چھوڑی نہیں سکتے ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہے تو محمد شامی اور ہو سکتا ہے کل دی پیادو کیونکہ ہمیں نیکھتا بوم راہ و سیراس وارنر اور اسمیت ہمیں لگتا ہے یہ دونوں کیونکہ اسمیت نام جانے جاتے ہیں ناکاوٹ بینچ کے پلیئر وہ وارنر بھی بڑے میچ کے پلیئر ہیں تو اسمیت وارنر ہمیں لگتا ہے کل ہیڈ نہیں چلیں گے لیکن اسمیت وارنر ٹاپ پلیول پرفارمنس کریں گے کل کے میچ میں اگینس انڈیا فائنل اوڈی آئی ورڈ کپ دو ہزار تھی تو ٹاپ وگٹ ٹیکر آسٹیلیاک طرف سے تو کوئی خاص نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہیزل ووڈ تھوڑا ڈامننٹ کریں گے کیونکہ ان کی لائن لین اچھی رہتی ہے ہاں اسٹار اس حساب سے فارم میں نہیں جس آپ سے وہ جانے جاتے اسٹار ان کا ورڈ کپ پرفارمنس الگ لیگل رہتا ہے لیکن اس حساب سے آپ کی کریں نہیں تو ہیزل ووڈ اور پیٹس کمنٹ کو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن ہاں تھوڑ پیٹس کمنٹ کی پٹائی ہو سکتی ہے لیکن وکٹ بھی لے جائیں گے تو ہیزل ووڈ پیٹس جیتے گا ہم تو کہہ رہے ہیں جو ٹاؤس جیتے گا وہ 50% میچ جیتے گا اور جو 50% میچ جیتے گا وہ فول ڈومینوٹ کرے گا تو امید ہے کہ اگر انڈیا ٹاؤس جیتی ہے تو بیٹنگ ہی کریں تو ہمیں نکتا ہے کل کا میچ 70 اور 30 70 بھارت اور 30 آسٹلیا اور یہی ہوگا ابھی نتیجہ بھی اینڈ میں یہی آئے گا ہمیں پورا کانفیڈنس بھارت کے اوپر کیونکہ ہارے گی نہیں یہ دس میچ جیتی ہے تو ایسی گلتی ہوگی نہیں تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو لائک کریے گا چانل پہ نہ ہوں تو چانل کو سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے